کہ اس زمانے میں آج سے پچاس سال پہلے پچپن سال پہلے جو چیز نظر آئی تھی امام موسیٰ صدر کو وہ آج دنیا کے کئی لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ اسرائیل واقعا شر مطلق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو الحمدللہ صادقین فاؤنڈیشن کی جانب سے زمزم غدیر نام کا یہ انعامی مقابلہ جاری ہے اور آج اسی کی ایک کڑی کو لے کر ہماری گفتگو رہے گی جو خاص طور پر فلسطین کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے در حقیقت موضوع ہمارا ہے مسئلہ فلسطین اور شیعہ قیادت شاید یہ شیعہ قیادت اور مسئلہ فلسطین سن کر شاید کسی کے ذہن میں یہ تصور یا خیال آئے کہ آج کی گفتگو میں ہم اس پر روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح اس مسئلے میں شیعہ نے قیادت کا مقام حاصل کر لیا ہے لیکن گرچہ اس بات میں حقیقت ہے کہ آج کی مسئلہ ایسا ہو گیا ہے حالات ایسے بن گئے ہیں کہ شیعہ کا اس میں ایک مرکزی کردار اور حتی شاید قائدانہ کردار جو ہے حاصل ہو گیا ہے لیکن آج ہماری گفتگو اس تعلق سے نہیں ہے بلکہ ہماری گفتگو اس تعلق سے ہے کہ شیعہ قائدین اور ظاہر سی بات کے شیعوں کے درمیان واضح ہے کہ ہمارے قائدین ہمارے علماء ہمارے مراجع ہوتے ہیں ہمارے علماء اور مراجع یہ اس مسئلے میں کیا کردار ادا کرتے آئے ہیں اس پر ایک تاریخی نگاہ ڈالنے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ گفتگو کو اور مزید آگے بڑھائیں شیعہ قوم کے بارے میں غدیر کے تناظر میں چند جملے ارز کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ غدیر کا یہ مبارک دن اور یہ اہم واقعہ در حقیقت اگر ایک نگاہ سے دیکھا جائے تو در حقیقت یہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں اسلام کی بقا اسلام کے فروغ کے لیے ایک ایسی قوت اور طاقت جس کو ہم امامت کہتے ہیں جس کو ہم ولایت کہتے ہیں اس کا رسمی طور پر اعلان ہو جاتا ہے وہ قوت اور طاقت تشکیل پاتی ہے اس کا اعلان ہوتا ہے کہ امت مسلمہ تو بہت بڑی ہوگی لیکن اس کے اندر ایک خاص ایسا ایک انصر رہے گا امامت کے مقام کے اردگیر کہ وہ اس دین کو اس تحصیب اور تمدن کو آگے بڑھانے میں اور اسے پھیلانے میں اور کامیابیوں کی منزلوں سے گزارنے میں دوسروں سے زیادہ بڑھ کر کردار ادا کرے گا تو غدیر کو ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو در حقیقت ایک معنوں میں ہم شیعہ ہمارا آغاز بھی جو ہے وہ ایک معنوں میں غدیر سے ہی ہوتا ہے اور جیسے ایک حدیث شریف میں ذکر ہوا ہے جو اصول کافی میں بھی نقل ہے کہ جہاں پر ہمارے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے کچھ انصار ہیں وَأَمَّا أَنصَارُهُ وَأَنَا وَأَحْلُ بَيْتِ وَشِيْعَتُنَا ہم انصار ہیں اس دین کے تو اس تناظر میں اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہم در حقیقت گفتگو کر رہے ہیں انصار اسلام کی قیادت نے مسئلہ فلسطین میں کیا کردار ادا کیا اور ہماری گفتگو اجمالاً تین حصوں میں ہوگی جیسے جیسے حالات دنیا کے بدلتے گئے ان حالات پر جب نظر ڈالتے ہیں ہم تین حصوں میں گفتگو کریں گے پہلا حصہ ہماری گفتگو کا اسرائیل کے نجس وجود کے قیام سے پہلے کا دور ہے یعنی سن 1948 سے پہلے کا دور ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ شیعہ قیادت نے کیا کردار ادا کیا اس کے بعد 1948 میں جب اسرائیل کا غاصبانہ قیام ہوتا ہے وہاں سے لے کر انقلاب اسلامی کی کامیابی جو 1989 میں واقع ہوتی ہے اس پیریٹ میں ہم گفتگو کریں گے اس کے بعد کا جو دور ہے 1989 سے لے کر اب تک کا دور ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے ایک 1989 سے لے کر سن 1999 کا دور اور پھر اس کے بعد سن 2000 سے لے کر اب تک کا دور چار حصوں میں ہم تقسیم کریں گے کیونکہ ان چار حصوں میں حالات مختلف انداز کے ہیں تو آئیں سب سے پہلے حصے کے اگر ہم گفتگو کریں تو سب سے پہلا حصہ وہ ابتدائی دور ہے یعنی اسرائیل کے قائم کیے جانے سے پہلے کا دور 1948 سے پہلے کا دور کہ اس دوران میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیعہ علماء اور مراجعہ ایک بہت اہم کردارت آگر ہے میں بے انوانی مثال بس چند شخصیتوں کا ذکر کروں گا اور ان کی بعض خدمات کا علامہ سید عبدالحسین شرف الدین موسوی الموسوی العاملی علامہ شرف الدین جن کے علمی کارنامے ان کی فہرس بڑی طولانی ہے لیکن شاید سب سے مشفور ان کا علمی کارنامہ ان کی وہ کتاب ہے المراجعات کہ جو ان کے درمیان اور شیخ الازہر جامعت الازہر مصر میں اس کے جو سربراہ تھے ان کے درمیان جو مکاتبات رہے شیعہ سننی مسائل کو لے کرتی یہ ایک بہت مشہور کتاب کی شکل میں نشر ہوئی آج بھی بڑی اثر اداز ہے تو علامہ شرف الدین علامہ شرف الدین لبنان کے رہنے والے تھے تو ان کے لیے یہ واقعات فلسطین کے جس طرح انگریزوں نے اس پر خبضہ کیا اور یورپ سے بڑی تعداد میں یہودیوں کو لاکر وہاں جبرن بسانا شروع کیا یہ ان کی نزدیک یہ سب چیزیں واقع ہو رہی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید شیعہ علماء میں مراجعہ میں سب سے پہلی یہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس سنسلے میں موقف اختیار کیا اور اپنے طور پر وہی جنوبی لبنان کے حصے میں وہ جب العامل کے حصے میں جہاں وہ رہتے تھے وہاں پر وہاں کے عوام میں بیداری پیدا کی اور اس علاقے میں جو فرانسوی سامراجی حکومتی فرانس کے اختیار میں دے دیا گیا تعلقنا فلسطین انگریزوں کے اختیار میں تو فرانس سے ابھی جو سامراجی طاقتیں تھی ان سے جو ان کے تعلقات مجبوراً قائم ہوئے وہاں پر رہنے کی وجہ سے تو ان کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی انگریزوں پر کہ وہ یہ ظلم جو چل رہا ہے پڑو اس میں فلسطین میں اس کو کنٹرول ملے تو یہ پہلی شخصیت ہے بڑی عالمانہ قائدانہ شیعہ شخصیت جو اس میں کردار ادا کرتی بھی نظر آتی اس کے بعد بڑا نام اس دور میں آیت اللہ سید محمد حسیل کاشف الغتہ رحمت اللہ علیہ کا ہے ان کا انتخال سن انیس سو چون میں ہوا لیکن سن انیس سو اکتیس میں ابھی اسرائیل قیام نہیں ہوا ہے اسرائیل بنا نہیں ہے لیکن فلسطین پر غاصبانہ قبضہ انگریزوں کا ہے اس دور میں یروشلم میں ایک عالمی کانفرنس ہوتی ہے اسی مسئلے پر مسلمانوں کی ایک عالمی کانفرنس ہوتے ہیں یروشلم میں کہ فلسطین میں جو دن بدن ظلم بڑھتا جا رہا ہے اور یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے وہاں کے مقامی فلسطینی آبادی اور جبرن بسائے گئے یہودیوں کے درمیان یوروپین یہودیوں کے درمیان اس کا کیا حال ہونا چاہیے اس میں وہ شرکت فرماتے ہیں مراجعہ نجف میں سے ایک شخصیت جاتی ہے اس عالمی کانفرنس میں شرکت کرنے اور وہاں ان کی تقاریر کافی اثر انداز ہوتی ہیں تقریباً پندرہ سو شرکا ہوتے ہیں اس اجلاس میں اس آج بین الاقوامی کانفرنس میں اور ان کے درمیان ان کی اثر انداز تقاریر ہیں اسی طرح سے مراجعہ کرام نجف اشرف کے مراجعہ کرام میں سے ایک اور شخصیت ہے سید عبدالکریم زنجانی جن کا انتقال انیس سو اڑسٹھ میں ہوا ہے یہ بھی وہاں نجف کے مراجعہ میں سے ہیں یہ انیس سو چوتیس میں مفتی مسجد الاقصہ ابھی اسرائیل بنا نہیں ہے مفتی مسجد الاقصہ کی دعوت پر یہ سفر کرتے ہیں فلسطین اور وہاں پر مسجد الاقصہ میں ایک ایسی زبردست تقریر فرماتے ہیں کہ جو وہاں آج بھی یاد کی جاتی ہے الخطبہ الناریہ کے نام سے یعنی شولہ ور شولہ جیسی کیفیت رکھنے والی تقریر کہ جس میں بڑی حرارت کے ساتھ پڑے جذبات کے ساتھ اور بڑے مستحکم دلائل کے ذریعے وہ اس مسئلے کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہیں مسلمانوں کی ذمہ داری کہ وہ کس طرح سے اپنا اتحاد برقرار رکھتے ہوئے اس سامراجی منصوبے کا مقابلہ کریں اس پر گفتگو کرتے ہیں تو یہ چند مثالیں ہیں اس پہلے دور سے تعلق رکھنے والی جو اسرائیل کے بننے سے پہلے کی پیریٹ ہے اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے دور میں دوسرے دور میں یہ اور یہ دور اس کی مدت انیس سو ارتالیس سے لے کر انیس سو انناسی تک ہے جب انقلاب اسلامی واقع ہوتا ہے یہ انقلاب یہ بیچ کا پیریٹ کہ اس مدت میں میں اور چند مثالوں کو یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر مشہور نامور مرجع تقلید آیت اللہ سید محسن اللہ کی حکیم رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال انیس سو ستر میں ہوا نجف اشرف کے اہم ترین مراجعے میں سے عالم جیسی کیفیت رکھتے تھے اپنے دور میں انہوں نے جب ان سے مختلف انہیں نے بیانات دیئے فلسطین کی حمایت میں اسرائیل کی مذہمت میں سامراج کی مخالفت میں جب ان سے بعض جو کہ زیادہ سے باتیں مرجع تقلید فتاوہ دینا استفتاعت کا جواب دینا ان کی ایک اہم ذمہ داری تھی تو اس میں جب نظر ڈال دیں تو ہم کو بہت اہم فتاوہ یا ان کے بعض جواب نظر آتے ہیں جہاں پر وہ فرماتے ہیں ایک جگہ پر ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے لیے چند شرائط کا ذکر کرتے ہیں اگر ان چند شرطوں کا لحاظ کرتے ہوئے کسی مسلمان کے لیے ممکن ہے کہ وہ فلسطینی مجاہدین کے ساتھ مل کر مسلحانہ طور پر اسلحے کے ذریعے اسرائیل کے خلاف جنگ کر سکے تو اس پر واجب ہے کہ وہ یہ کام انجام دے یہ ان کے فقی نظریات میں سے ہیں اسی طرح سے آیت اللہ محمد الحکیم ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس جنگ میں مارا جاتا ہے اس مقابلے میں مارا جاتا ہے اور وہ اپنے اس کے نماز روزے وغیرہ اور دین کے دوسرے مسائل کی ریایت کرنے میں وہ کمزور بھی ہوتا ہے اگر وہ اس جنگ میں مارا جاتا ہے تو وہ یقینا شہید کا درجہ رکھتا ہے اسی بیچ کے دور میں ہم ذکر کریں امام موسیٰ صدر رحمت اللہ علیہ کا جو انیس سو اٹھتھر میں وہ ایک سفر میں لیبیا میں ایک سفر میں وہ غائب ہو جاتے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے امام موسیٰ صدر تقریباً بیس سال تک انیس سو ستاون اٹھاون سے لے کر اب جب تک وہ غائب ہوئے انیس سو اٹھتہ میں تب تک وہ لبنان کی اہم ترین پہلے شیعہ شخصیت بنتے ہیں اس کے بعد پورے لبنان کی بلکہ آس پاس کے مسلمان ممالک میں بھی شاید وہ اہم ترین سیاسی اور ساماجی اور تحریکی شخصیت میں تبدیل ہوتے ہیں امام موسیٰ صدر کے اس مسئلے فلسطین میں بڑی ختمات ہیں اس مختصر بیس سال کے دور میں جس میں مثال کے طور پر انہوں نے پہلی بار عالم اسلام میں یہ نعرہ بلند کیا کہ اسرائیل شر مطلق شر مطلق یعنی خالص شر خالص برائی انمیٹیگیٹڈ پیور ایول کی شکل میں شاید یہ آج کے جو حالات ہیں پچھلے سات آٹھ مہینے سے جو حالات ہیں اگر یہ حالات پیش نہ آئے ہوتے تو اس جملے کو سمجھنے میں کئی لوگوں کو مشکل ہوتی شاید لوگ کہتے کہ اس میں امام موسیٰ صدر کچھ زیادہ ہی کہے گئے ہیں لیکن ابھی پچھلے سات آٹھ مہینے کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں اب ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اس زمانے میں آج سے پچاس سال پہلے پچپن سال پہلے جو چیز نظر آئی تھی امام موسیٰ صدر کو وہ آج دنیا کے کئی لوگوں کو نظر آری ہے کہ اسرائیل واقعا شر مطلق ہے اس کے علاوہ ایک اور ان کی بڑی خدمت یہ رہی کہ کئی فلسطینی مجاہدین جو لبنان میں رہتے تھے ظاہر سی بات ہے ان کو فلسطین میں ان کے لیے رہنا ممکن نہیں تھا تو وہ لبنان میں رہتے تھے اور یہ جارڈن میں رہتے تھے پڑوسی ممالک میں رہتے تھے وہاں سے جب موقع ملتا تھا حملے کیا کرتے تھے اسرائیلیوں پر تو ایک بڑی تعداد رہا کرتی تھی لبنان میں اور وہ بھی ان علاقوں میں جہاں پر ان دہاتوں میں ان علاقوں میں جہاں پر شیعہ آبادیاں زیادہ تھی اس وجہ سے ان فلسطینی مجاہدین اور وہاں کی جو مقامی شیعہ لبنانی آبادی تھی کچھ مشکلات اور مسائل بھی پیش آتے تھے یہ جو فلسطینی مجاہدین اس دور کے آدھ سے پچاس سال پہلے کے ایسے محذب اور تربیت آفتہ نہیں تھے جو آج ہم دیکھتے ہیں تعلیمی آفتہ تربیت آفتہ ان کے اندر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا وہ جذبہ نہیں تھا جو آج پایا جاتا ہے یہ ایک اور دور تھا ایک اور نسل تھی ان کی نتیجے میں کچھ مسائل عام طور پر پیش آتے تھے یہاں پر وہاں کے مقامی شیعوں کو سمجھانے میں کہ یہ تمام مشکلات کے باوجود ان کی طرف سے بعض عذیتوں کے باوجود یہ لازمی ہے کہ ان کے ساتھ ہی معاون کیا جائے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے اور درگزر کی جائے ان کی جو غلطیاں ہیں اور ان کی جو جسارتیں ہیں اس پر انہی نے کافی زور دیا اور اس کا بہت ہی مصبت اور بہت ہی اچھا اثر رہا اسی دور میں جو انقلاب اسلامی سے پہلے کا دور ہے اس میں میں بس ایک آخری بات ذکر کرلوں مثال کے طور پر کہ آیت اللہ سید ابو الخاسم الخوئی رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال سن انیس سو تیرانبے میں ہوا ہے آیت اللہ خوئی عالم کا درجہ رکھتے تھے آیت اللہ محسن الحکیم کے بعد نجف کے اہم ترین مرجع تقلید یہ تھے بارہا انہی نے فلسطین کی حمایت میں بیان دیا ہے مثال کے طور پر سن انیس سو سٹھ سٹھ میں جب اسرائیل نے مزید اور مسلمان سرزمینوں پر قبضہ کر لیا تو اس میں انہی نے ایک اہم بیان نشر کیا تفریق فرقہ و مذہب دعوت دی کہ وہ مل کر متحد ہو کر جنگ کریں اور مخابلہ کریں اسرائیل کا یہاں سے ہمارے اس دوسرے دور کی گفتگو ختم ہوتی ہے اور اب ہم تیسرے دور پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تیسرا دور یہ وہ ہے جو انقلاب اسلامی کی کامیابی جو انیس سو ناسی میں واقع ہوتی ہے وہاں سے لے کر آگے کا جو سفر ہے اس پر ہماری گفتگو ہے کہ جس میں ہم پہلا دور نائنٹین سیمٹی نائن سے لے کر نائنٹین نائنٹین نائن تک ہے انیس سو نینہ نبے تک کا دور ہے کہ یہ دور ایسا ہے کہ جس کے اندر عالم اسلام میں عالم تشیعوں میں تو بڑی تبدیلی آہی ہے اس حکومت کے قائم ہونے سے جو ایران میں قائم ہوئی ولی فقی کا نظام قائم ہوا عالم تشیعوں میں تو ایک بہت بہت بڑی تبدیلی ہے لیکن عالم اسلام میں بلکہ دنیا میں بھی ایک عظیم زلزلے کی حیثیت یہ رکھتی ہے تو اس تبدیلی کے بعد سے جب شروع کے ہم تقریباً بیس سال دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فلسطین کے مسئلے میں کوئی بہت بڑی کامیابی یا بہت بڑی کوئی کوئی نیا موقف یہ شیعہ قیادت کیونکہ اب جاہر سی بات ہے جب سے یہ حکومت تشکیل پا جاتی ہے تو سیاسی اعتبار سے قائدان اعتبار سے مرکز جو ہے وہ ایران کی ہی طرف شفٹ ہو جاتا ہے عالم اسلام میں عالم تشیعہ دنیا میں جہاں بھی رہنے والے ہوں قدرتی طور پر نیچرلی سیاسی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے نظریں سب وہ آ جاتی ہیں تہران کی جانب ایران کی جانب تو شروع کے بیس سال میں ایسا دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا یہاں پہ جو نیا اسلامی نظام قائم ہوتا ہے ایران میں وہ اس اپنے نئے مسائل میں گرفتہ رہتا ہے عراق کے ذریعے حملہ بھی کروا دیا جاتا ہے اس جنگ میں وہ مشغول اور مسروف ہو جاتا ہے اور اندرونی کچھ مسائل میں وہ مسروف رہتا ہے البتہ اس دور میں بھی جب اسرائیل حملہ کرتا ہے لبنان پر انیس سو بیاسی میں حملہ کرتا ہے لبنان پر تو اسی زمانے میں حزباللہ کا قیام ہوتا ہے کہ جس کے اندر شیعہ قیادت چاہے وہ نجف کے علماء ہوں یا اس سے زیادہ بڑے پہمانے پر جو قوم اور تہران کے علماء ہیں اس میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں پشت پناہی کا تاکہ حزباللہ جیسی تنظیم تشکیل پاسکے البتہ تیسرے دور کے اندر بھی اندرونی طور پر عالم اسلام میں مختلف اعتبار سے کام چل رہا تھا کا تصور عام ہوتا ہے البتہ یوم خودز کا تصور انقلاب سے پہلے پیش ہو چکا تھا امام قومینی کی جانب سے لیکن اس کو عام کرنے کا اور اس پر عمل ہونے کا موقع وہ اسی بیس سالہ دور میں ہوتا ہے کہ مختلف ممالک میں ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ یعنی جمعہ الودہ اس میں ایک نیا رخ پیدا ہو جاتا ہے تمام عبادتوں کے ساتھ ایک نیا رخ پیدا ہو جاتا ہے جو عبادتوں سے مختلف نہیں ہے بلکہ عبادت کی احفاظ شکل ہے کہ جس میں اسرائیلی اور سہیونی مظالم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے یہ اسی دور میں یہ چیز واقع ہوتی ہے تو اس دور میں مختصر ہماری گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے اور اب ہم گفتگو کو لے جاتے ہیں چوتھے دور کی جانب چوتھا دور وہ ہے جو سن دو ہزار سے ایک بڑے دھماکے سے شروع ہوتا ہے اور آج تک جاری ہے اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اسرائیل نے جب سن انیس سو بیاسی میں لبنان کو اپنے قبضے میں لیا تھا تو اس کے بعد اسرائیل نے لبنان کے مختلف حصوں پر قبضہ کرنے کے بعد اکثر حصوں کو خالی کر دیا تھا اور اپنے پٹھووں کو بیٹھایا تھا لیکن ایک پٹی لبنان کی جنوب کی پٹی جو اسرائیلی کا بورڈر کہا جاتا ہے اس کے بورڈر سے ملنے والی جو لبنان کی سرزمین تھی اس کو اپنے ہی قبضے اور اختیار میں رکھا تھا وہاں باقاعدہ ان کے فوجی ہوا کرتے تھے تو انہی نے یہ بنا کے رکھا تھا یہ کہہ کر کہ بھئی ہماری مرضی ہے ہم لبنان کا یہ جنوبی حصہ اپنے اختیار میں رکھیں گے تاکہ ہمارے اور لبنانی عوام کے درمیان ہمارے اور اور حزباللہ کے درمیان ایک بیچ میں ایک ہائل ایک پٹی اس پٹی کو آزاد کرانے کے لیے حزباللہ ایک زمانے سے مختلف قسم کی جنگی کاروائیاں کر رہا تھا لیکن سن دو ہزار میں اچانک یہ خبر آتی ہے کہ رات و رات اسرائیلی فوجی گھبراتے ہوئے گھبرائے ہوئے گرتے پڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے وہاں سے باہر نکلے ہیں اور ایک بڑی تیزی سے مکمل طور پر یہ پٹی آزاد ہو جاتی ہے اور لبنانیوں کے اختیار میں آ جاتی ہے حزباللہ کے جیالوں کی شہادتوں اور محنتوں اور مجاہدتوں کی وجہ سے یہاں سے یہ دور آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد اب شیعہ قیادت کی توجہ اور شیعہ قیادت کا رابطہ خود فلسطین میں رہنے والے فلسطینیوں کے ساتھ خائم ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہاں سے وہ سلسلہ ہے کہ حماس یا جہاد اسلامی جیسی جو فلسطینی مقامی تنظیمیں ہیں ان کا رابطہ وہ انقلاب اسلامی سے اور جمہوری اسلامی سے قائم ہونا شروع ہوتا ہے فکری رابطہ اور دوستانہ رابطہ اور مختلف قسم کی جو امداد پہنچائی جا سکتی ہے ان تک پہنچائی جانے کا ایک سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے ان فلسطینی مجاہدین کے مزاج میں بھی ایک تبدیلی آتی ہے بجائے اس کے کہ وہ صرف وہ فلسطینی وطنیت یا عرب قومیت پر زور دیں وہ اپنی اسلامی پہچان اور تشخص پر اب زور دینا شروع کرتے ہیں وہ شیعہ علماء کی سربراہی اور ان کی ہدایتوں کو تسلیم کرنا اور قبول کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کو اپنا بڑا ماننا شروع کرتے ہیں یہ سلسلہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد اس میں شہید غاسم سلمانی کا ایک بڑا کردار ہے کہ جہاں انہی نے اس پورے خطے میں مغربی ایشیا کی خطے میں مختلف مزاہمتی اور مقابمتی تنظیموں کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے بہت ان کا اہم کردار ہے ان فلسطینی تنظیموں سے رابطہ بنانا اور ان کو انقلاب اسلامی اور شیعہ قیادت کی رہنمائی قبول کرنے کی جانب ان کی ہدایت کرنا اور ان کو یہ راستہ دکھانا کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلسطینی تنظیمیں جو خاص طور پر غزہ کے حصے میں قوت خاص اختیار کرتی جس کے اپنے اسواب ہیں کیوں غزہ میں ایسا ہوتا ہے وہ ہمیں موضوع سے ہٹ کرے ہیں لیکن غزہ کے حصے میں جو فلسطینی تنظیمیں قوت و طاقت غیر معمولی قسم کی اختیار کرتی ہیں ان کا جو ہے اور بھی زیادہ رابطہ ہو جاتا ہے شیعہ قیادت سے نتیجہ تن ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہزار سات سے آٹھ سے اب جو مقابلے ہو رہے ہیں اسرائیل اور ان فلسطینی تنظیمیوں کے درمیان غزہ کے علاقے میں خاص طور پر ان کی نویت میں ایک تبدیلی نظر آنا شروع ہوتی ہے ہر حملے میں گرچہ حملہ آغاز کرنے والا اسرائیل ہوتا ہے اور شہید ہونے والے مرنے والوں کی جانی مالی نقصان برداشت کرنے والے زیادہ فلسطینی ہوتے ہیں کئی گناہ زیادہ اسرائیلیوں کے مقابلے میں لیکن ہر بار اسرائیل کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پچھلی بار کے مقابلے میں ہم کم اپنے اہداف اور مقاصد کو حاصل کر سکے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلسطینی بعض اسرائیلی فوجیوں کو قیدی اور بندی بنانے پر کامیاب ہو جاتے ہیں غزہ میں جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا ایک وقت حتی یہ ہونے لگتا ہے کہ جب اسرائیل اپنے منمانی کر کے اپنی پسند کے مطابق حملہ شروع کرتا ہے قتل عام کرتا ہے غزہ میں اب وہ چاہتا ہے کہ ختم کرے اس جنگ کو لیکن اب فلسطینی مجاہدین اس دور میں کہتے ہیں نہیں شروع تو تم نے کیا لیکن ختم ہم اپنے حساب سے کریں گے اور مجبور کرتا ہے اسرائیل کو کچھ اپنی شرطوں کو ماننے پر تب جا کے وہ ختم کرنے پر راضی ہوتے ہیں اور آخر کار آج سے تین سال چار سال پہلے ہم یہ پہلی بار یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسجد الاخصہ میں کچھ بے حرمتیاں ہوتی ہیں اسرائیلیوں کی جانب سے تو پہلی بار تین کرتے ہیں راکٹ داغنا شروع کرتے ہیں اور کہہ کر یہ کرتے ہیں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ مسجد الاخصہ میں بے حرمتی کی گئی ہے تو اس مزاج میں تبدیلی اس کانفیڈنس میں جو بڑھتا ہوا ہم یہ اثر دیکھ رہے ہیں اور اب پتہ چل رہا ہے یہ پچھلے سات آٹھ مہینے کی جنگ توفان الاخصہ کے بعد سے اب پتہ چل رہا ہے اس مدت میں اس بیس سالہ مدت میں کہ جس میں اہل غزہ کی تنظیموں کا شیعہ قیادت سے بہت گہرا رابطہ بن گیا تھا اس بیس سالہ مدت میں بڑے پیمانے پر تیاری کی گئی اس توفان الاخصہ کے جنگ کی کیا کیا تیاریاں کی گئی ہیں بعض چیزیں تو ہمیں پتہ ہیں وہ زخائر اسلحے کے وہ زخائر کھانے کے وہ سرنگیں کچھ حد تک ہمیں پتہ ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس تیاری پر سے جو پردہ ہے وہ موجودہ جنگ کے خاتمے اور اہل فلسطین کی جیت کے بعد پردہ ہٹے گا اور ہمیں مکمل طور پر پتہ چلے گا تو اس وقت جو کیفیت ہے آج ہم توفان الاخصہ کے درمیان ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں جون کا مہینہ ہے سن دوہزار چوبیس میں تو اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل فلسطین خاص طور پر اہل غزہ اپنی تمام مظلومیت کے باوجود ایک عجیب اقتدار کے حامل ہے ایک عجیب اقتدار کے حامل ہے اور یہ اقتدار ان کو ایک دن میں حاصل نہیں ہوا ہے اسی سال بلکہ سو سال کی قربانیوں مجاہدتوں کے بعد حاصل ہوا ہے یہ وہی اسی سالہ دور ہے سو سالہ دور ہے کہ جس کے اندر شیعہ قائدین نے قدم بقدم اس اہم مسئلے میں دلچسپی لی اور اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی شروع میں بیان کے ذریعے فتوے کے ذریعے نصیحت کے ذریعے لیکن انقلاب اسلامی کے بعد اور جمہوری اسلامی کے تشکیل پانے کے بعد عملی طور پر امداد کر کے خاص طور پر سند دو ہزار کے بعد سے بہت بڑے پیمانے پر اور وسیع پیمانے پر عملی طور پر امداد کے ذریعے اس مسئلے میں شیعہ قائدین نے اہم کردار بے انتہا اہم یعنی اہل فلسطین کے بعد اگر کسی کا اس مسئلے میں اہم کردار ہے خود اہل فلسطین کے بعد تو وہ الحمدللہ وہ عالمی تشیعہ کا ہے اور خاص طور پر شیعہ قائدین کا ہے یہ مسئلہ بھی ختم نہیں ہوا ہے یہ مسئلہ بھی جاری ہے امید ہے کہ جلد ہی جیت حاصل ہوگی لیکن ہو سکتا ہے کہ جیت حاصل کرنے میں کچھ وقت بھی لگے یہ مسئلہ بھی ختم نہیں ہونے والا ہے لیکن پورے اتمنان کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آخری مراحل تک نہائی اور فائنل جیت تک شیعہ قائدین کا کردار اس میں باقی رہے گا نہ صرف باقی رہے گا بلکہ دن با دن اس کی نویت اور کیفیت اور اہمیت میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ